عشی کمار کوشل جی امرہ ہے جب تک سورج جان رہے گا عشی کمار کوشل جی امرہ ہے عشی کمار کوشل جی امرہ ہے جب تک سورت چاند رہے گا مرشن جی کا نام رہے گا جب تک سورت چاند رہے گا مرشن جی کا نام رہے گا مرشن جی مرشن جی کا نام رہے گا 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 جب تک سورت چاند رہے گا مرشن جی کا نام رہے گا ماتعم بندے ماتعم بندے بھارت ماتاں کے بھارت ماتاں کے بھارت ماتاں کے لگی ہے وہ داڑی والا کون ہے تو لوگ ان کو کہیں گے کہ رشکمار کوشل ہے ایک پیچھان بنے گی اور نوجوانوں کے اندر بھی بھرست مات کی ہے تو آج یہ چوک جو ہے اور اسی چوک سے جانا جائے گا سننے باز یہاں بھارت بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم اہلی بات تو یہ کہ میں ڈسٹرک ویاسی کا چیئر پرسنٹ کبھی بن سکا ہوں کہ یہاں پہ ڈسٹرک بنا اور ڈسٹرک کیوں بنا کیسے بنا کن کی پریاسوں سے بنا کن کی قربانیوں سے بنا وہ رشکمار کوشل جی تھے رشکمار کوشل جی ہمار رہے ہمار رہے رشکمار کوشل جی ہمار رہے ہمار رہے رشکمار کوشل جی ہمار رہے ہمار رہے رشکمار کوشل جی ہمار رہے رشکمار کوشل جی بتاتا تھا کہ جاتا نے کہتے ہیں کہ ایک کمرہ ہوتا تھا بہت بری بات روم ہے اسی طبقے میں ہی پانی بھی بھینا ہوتا تھا اسی پہی رہنا ہوتا تھا اتنی جاتران دیتے تھے ماترم ماترم بھرات ماتر کی 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 اپنے جسم کو اپنی ہستی کو تل تل گلاتے رہے تو لیجئے ہاتھ کے موقع تھی ماننی ہے شوک کول جی لیکن پھر کملوں سے یہ انا ورن ہوا ہے کہ یہ پھر دل یہ پتہ نہیں کیا کام ہے یہ باقی کام چھوڑ کے ان کا پہلے سارا کام کرتے ہیں ایسے ورکی ہمارے یہ آدھیاسی میں ہوتے ان جموں میں ہوتے لیکن ان کے ساتھ بھائی صاحب جہاں آئے تھے جن کی نوکری انہوں نے لگوائی وہ کہتے ہیں کہ جموں کا چھوڑیے جیاسی کا چھوڑیے وہاں کے لوگ بھی داکتر ویپن جی کی دھرپتوی جی میرے آواز سونے تو منج پر آ جائیں منجو جی بھارت ماتے کی بھارت ماتے کی بھارت ماتے کی چلنے کے لیے مجھے پتہ ہے جتنے بھی لوگ اب یہاں ہیں وہ سب ہم کے ہی بھارتو میں باپم دھی پر جو تینم ستے شبم بھارتو کلیانم آروجیم سکھ سام پڑھا شتر سے کہ دو ذرا سیما میں رہنا سیکھلے یہ میرا بھارت مر ہے ست کہنا سیکھلے بھاکت کی اس شکت کو بڑھ کر دکھانا چاہیے میں رہوں یا نہ رہوں بھارت ہی رہنا چاہیے مویق جی یہ تیسے بیٹے ہیں یہ پوتے ہیں ابھی عدیتھے کوشل عدیتھے کوشل لکشے کوشل انانی ہم دھنیواد کرتے ہیں ان کا بھی ہم دھنیواد کرتے ہیں ان کوشل جی کوشل جی ڈاکٹر ویپن کوشل جی اور کیسے انہوں نے یہ کارم اتم کرنے کے لیے آگے بتاتے تھے کہ جاتروں اتنی دیتے تھے کہ برم میں رکھتے تھے اپنے ران پرگاہ جی کی چھاتی اکھرام ہوئی تھی برم بہتر ہوں جی جاتروں نے ایک کامرہ ہوتا تھا وہاں بری بات روم ہے اسی ٹکے میں ہی پانی بھینا ہوتا تھا اسی میں ہی رہنا ہوتا تھا اتنی جاتروں دیتے تھے تو رشی جی کی پریہ نہ ہی تھی تو آج میں اس چیئر میں بیٹھا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جو راجی نے میرے کو کہا کہ ایسے ایسے بات ہے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں جتنی مددد ہو سکتی ہے ہمارے سے ہم کریں گے اور ہمارے پانچھلوں نے جو فیصلہ کیا کہ جو IRP چوک ہے اس کا آج سے جو چوک ہے وہ رشی چوک کے نام سے جانا جائے گا یہ میری خوش قسمت ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے آئے ایک بہان بہتی کا جو سچوہ جہاں پہ ریاسی میں لگا ہوا ہے میں اپنی طرف سے اور پوری ریاسی شہر بالوں کی طرف سے آپ لوگوں کا دنیا بات کروں گا اور آج سے یہ چوک جو ہے تو رشی چوک سے جانا جائے گا دنیا بات جا بات اس چیز کے گواہ بنے ہیں چسندید بنے ہیں کہ ان کی پرتیمہ ریاسی کے اس آئی اٹھیک چوک جو پہلے ہوا کرتے ہیں آج سے رشی کوشل جی کے نام سے یہ ہوا ہے میں چونکہ جردہ دیر جب انہوں نے اپنا راج نیتک جیبن جو سماج سے بہت شروع کری تھی اس کے بیچ میں میں تھوڑا سا یہاں پہ رکھنا چاہوں گا کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ڈسٹک ریاسی کا چیئر پرسنٹ کبھی بن سکا ہوں کہ یہاں پہ ڈسٹک بنا اور ڈسٹک کیوں بنا کیسے بنا کن کی یہاں پہ پریاسوں سے بنا کن کی قربانیوں سے بنا وہ رشی کوشل جی تھے آج ریاسی کا ڈسٹک گیارہ سو پچیس کروڑ یعنی گیارہ ارب پچیس کروڑ کا ڈسٹک کے اپیکس خالی لے پایا ہے رشی کمار کوشل جی کے ایک سٹیچو کا اناورن کیا ہے یہ سٹیچو یہاں کھڑا رہے گا ہمارے نوجوان بچے ہمارے نوجوان یہاں کی آگے کی جو پوت ہے وہ جب یہاں سے گزرے گی اپنے اندر پریشن کرے گی گھر میں جا کر اپنے گھر والوں سے پوچھے گی کہ وہاں کس کی مورتی لگی ہے وہ ڈاڑی والا کون ہے تو لوگ ان کو کہیں گے کہ یہ رشی کمار کوشل ہے ایک پہچان بنے گی اور نوجوانوں کے اندر بھی ایک اورجہ بنے گی رشی کمار کوشل جی کا جیون بچپن سے لے کر ان کے بڑھاپے تک ایک سنگرش سے بڑا ہوا جیون ہے وہ چاہے فود ایجٹیشن ہے وہ چاہے پھر ڈسٹرک کی ایجٹیشن ہے وہ چاہے 1951 کا پرشا پرشد کا آندولن ہے ایسے سبھی آندولنوں میں وہ وہ سکری رہے وہ آگے لیڈ کرتے رہے اور کچھ پرن لیے انہوں نے وہ پرن انہوں نے لیے تھے کہ ہم زمین پر سویں گے جب تک یہاں کا پرائی منسٹر کا پوسٹ چیم میسٹر کے پوسٹ میں نہیں بدلتا ہے تب تک ہم زمین پر سویں گے یہ پرن تیول رشی کمار جی نے نہیں لیا تھا ان کی دھرم پتنی نے بھی لیا تھا کہ ہم زمین پر سویں گے اس پرکار کا ورت لینا پھر دوسرا ورت انہوں نے لیا کہ میں جب تک ڈسٹک نہیں بنے گا تب تک اپنے بھال ٹھیک نہیں کروں گا اپنی دھاڑی ٹھیک نہیں کروں گا یہ بھی انہوں نے ورت لیا اس پرکار کا ایک تپسری یوگی سنگرش سیل ویتیس ریاسی نے دیا ہے اپنے جمہو کشمیر کو اپنے دیش کو ایسا ہم گھرو کرتے ہیں ساتھوں بھارتی جنتہ پارٹی یہ وشواس کرتی ہے آج جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سفلتہ ہے یہ سفلتہ انہی اسنکھے لوگوں کے کارن ہے ان کے بلدان کے کارن ہے ان کے پریشنم کے کارن ہے ان کے محنت کے کارن ہے آج اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی اتنی سفلتہ ہے یہ سفلتہ انہی کے کارن ہے ان لوگوں کے کارن ہے اسنکھے لوگوں کے کارن ہے آج ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے اچھی بات ہوئی ہے ریاسی کے عام سماج نے ریاسی کے لوگوں نے سورگی رشیقمار کوشل جی کی پرتما کو اناورن کیا یہ بہت بڑی بات ہے سورگی رشیقمار کوشل جی ریاسی کی ایک شان کی سورگی رشیقمار کوشل ہمیشہ بچپن سے لے کر ان کے جیون یاترہ سماپت ہونے تک انہوں نے سنگرش کیا ہے انیک سنگرش ان کے یاد ہے وہ چاہے فوڈ ایجیٹیشن ہے وہ چاہے جلہ کی ایجیٹیشن ہے اس کو لوگ یاد کریں گے اور آج ان کے پورا پریوار یہاں تینوں بیٹے ان کی بہویں ان کی لڑکیاں اور ان کے بھائی یہاں آئے ہیں یہ ایک بہت بڑا ایک شبہ اوسر ہے آج آج کا دن اور یہاں چوک پر جو ان کی پرتیمہ انعورن کیا گیا ہے یہ ہم سب کے لئے نوجوانوں کے لئے اگلی پیڈی کے لئے ایک بہت بڑی یادگار ہے اس کو دیکھ کر وہ اپنے گھر جا کر اپنے پوروجوں اس کے بارے میں سنیں گے تو ایک بہت اچھی بات ریاسی کے سماج کے لئے یہاں ہوئی ہے اور میں ریاسی کے ان لوگوں کو جنہوں نے پرتیمہ کا سارا کام کیا ہے میں ان کو بدائی دیتا ہوں ان کو دنیواد کرتا ہوں انہوں نے ریشی کمار کوشل جی کے نام کی یہاں پرتیمہ لگائی ریاسی بیدان سبہ شیطر سے تین بار کے بیدائک رہے سورگیے ریشی کمار کوشل جی کی پرتیمہ کا آج ریاسی کے آئی آرپی چوک میں انعورن کیا گیا ہے اور اس موقع پر باجپا کے پردیش سنگٹھن منتری اشوک کول جی اور سورگیے ریشی کمار کوشل جی کے بنچج پریوار والے مکھے طور پر مجود تھے ان کے دوارہ ہی سورگیے ریشی کمار کوشل جی کی پرتیمہ کا آئی آرپی چوک میں کیا گیا ہے اور اس کے بعد کارکرم بھی کیا گیا اور اس کارکرم میں سورگیے ریشی کمار جی کوشل دوارہ ریاسی کو جلے کا درجہ دلانے کے لیے جو پریاس کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی مونسپل کونسل ریاسی کے چیئرمن سودیش پوری نے اس منج سے یہ گوشنا بھی کی ہے کہ آج سے جو آئی آرپی چوک ہے اس کا نام ریشی کمار کوشل چوک کے نام سے جانا جائے گا آپ کو بتا دے سمائے سیبک یوگراج مہنگی جی ان کے پریاسوں سے آئی آرپی چوک میں ریشی کمار کوشل جی کی پرتیمہ اسطاپیت ہوئی ہے انہوں نے یہ پریاس کیے تھے اس سے پہلے انہوں نے شہید کمل کشور کا دوار جو ہے وہ ریاسی میں بنوایا تھا کچھ اینے لوگوں کی مدد سے اور اب انہوں نے سورگی ریشی کمار کوشل جو کی تین بار کے ریاسی بیدان سبا کے بیدائک رہے ہیں اور لوگوں کے جو بنیادی مددے ہیں یا پھر جیلے کی جو ریاسی کی مانگ تھی اسے اٹھانے میں پرتم شینی میں ان کا نام لیا جاتا ہے تو چلیے فیلال اس کبریج میں اتنا ہی میرے سیوگی سیم کے ساتھ مجھے دیجئے انومتی بھنیوال